جو ہم سے چاہتا ہے اس سے آج بات کریں کہ میرے باپ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ خدا خدا جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں اور جتنے رستہ میں ہیں خدا تو ان کی زندگی میں بڑا کام کرنا ہے ہم آج تجھ سے وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں اپنے لئے بلیسنگ مانگیں خدا آج تُو مجھے بلیس کر آج میں جس طرح سے آیا میں نے جس طرح سے جانا نہیں کہ تیرے درس سے کمی کوئی خالی نہیں لوٹا خدا خدا آج میں روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کروں گی تاکہ نہ تجھے پسند آ سکوں خدا تیرا فضل ہی میرے لئے کافی ہے آج مجھے تیرا فضل چاہیے تیری گریس تیرا بیس چاہیے حالیلیہ ہم سب زبور گائیں گے آپ پیشک آنکھوں کو بند رکھیں زبور 51 فضل نال ہے رب بخش گناہ سب میرے کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں اس کے سامنے نہیں جا سکتے آئیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں کیونکہ اس میں قرار کے بغیر نجات نہیں آج ہم بھی اس بیٹے کی طرح اس کے باپ کے پہروں میں گر جائیں اور کہیں باپ میں نے تیرا گناہ کیا اور جس طرح اس باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گلے سے لگایا وہ آج ہمیں بھی لگائے گا اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی زیادی کیونکہ موسیقی موسیقی بچتے سا دورے آئی میں نو کر دوں ماؤں سام بچتے سا دورے آئی بچتے سا دورے آئی کیوں جو سا دورے آئی اپنی میں من لیتا کیوں جو سا دورے آئی اپنی میں من لیتا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہے گا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہے گا کیوں جو سا دورے آئی اے خدا بے میرا گناہ کی تفاری اے خدا ہے میرا گناہ کی تفاری تیرے ہی حضور میں آگے کی تفاری تیرے ہی حضور میں آگے کی تفاری آگے کی تفاری آگے کی تفاری موسیقی ہم تیرے فضل کو مانتے ہیں اور ہم خدا ان کو کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے کھٹ کھٹ آؤ تو کھو بھی آ جائے گا آج ہم تیرا در کھٹ کھٹ آتے ہیں ہم تس سے مانگتے ہیں تیرے خدا ہم خدا آج تو اپنی حضوری ہمیں نے جو سب سے قیمتی چیز ہیں ہم تیرا فضل جاتے ہیں تاکہ ہم پاک سام کو سکتے ہیں وہ سارے بوجھ وہ ساری فکریں وہ ساری سوچیں تیرے قدموں پر رکھ لیں کیونکہ خدا ان کو کہتا ہے اپنے سارے بوجھ اپنی فکریں مجھے دے دو اور میرا جوہاں اٹھاؤ جو کہ ہلکا نرم عملائے تیرے کھٹ شکریں تیرے شکریں اللہ کیونکہ شکریہ موسیقی آئیے دعا کریں اس ببرکت موقع کے لئے جو خدا مند کے نام میں ہمیں میسر آیا ہے کہ ہمیں خاندان کی صورت میں اس گھر میں حاضر ہوکے خدا مند کی حمد و سنہ کریں اور اس ایمان اور یقین سے کہ خدا مند ہمارے درمیان میں موجود ہے خدا مند کا پاک روک کسرت سے اس گھر میں جمبش کریں خدا مند یسو کے پاک نام میں ہم دعا کریں کہ ایک ایک تن مدن جسم جاں میں پاک روک کسرت سے جمبش کریں اور بیانے خدا مند ہم آپ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوکے دعا کرتے ہیں ہماری سوچوں ہماری فکروں ہمارے دل ہمارے دماغ ہمارے جسم ہماری جان کا ذمہ دیں خدا مند ہم خطاکار گناہ گاہ ہیں لیکن پربو جی آپ کی بخشش آپ کی رحمت ہم پر ہے کہ آپ نے اپنے بیچے ہمارے خدا مند یسو کی بدولت ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے معاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کس قدر کرمزی کیوں نہ ہو جب خدا مند یسو کے پاک لہو میں دول جاتے ہیں تو وہ برف کی مانت سفید ہو جاتے ہیں اور ہر چند وہ رگوانی ہو تو بھی اون کی مانت اجلے ہو جاتے ہیں خدا مند آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے وعدوں کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کی بخشش کے لیے رحمت کے لیے جو خدا مند آپ ہم پر رکھتے ہیں ہمیں اس لائم نہیں خدا مند لیکن آپ نے ترہ ترہ کی نعمتیں برکتیں بخششیں ہمیں نواز رکھی ہیں جن کے لیے تہ دن سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس وقت کے لیے خاص طور پر شکر گزار ہے کہ ہمیں آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم آپ کی حمد و سنہ کریں تعریف و تمجید کریں اور بخشتے ہیں خدا مند کہ ہماری یہ دعا ایک بخور کی مانت آپ کے باق تخت تک پہنچیں ہم خدا مند یسو کے پاک لہو میں اپنے الفاظ کو اپنی سنہ کو پرستش کو مسا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھی رائے گا نہیں جائیں ہماری فریادیں آپ کے حضور میں مقبول تہرے گی خدا مند کیونکہ آپ دلوں اور گردوں کو جاننے والے باپ ہیں کوئی ایسا بھید کوئی ایسا مکاشفہ کوئی ایسا رات نہیں باپ جو آپ پر آشکارہ نہ کیا گیا ہو اور آج بھی خدا مند لا تبدیل وہ خدا ہیں آپ محبت اور پیار سے بھرے ہوئے باپ ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود پیار کرتے ہیں ہمیں آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دیا ہے ہم آپ کو عقبہ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی باپ ایسا نہیں جو اپنے بچے کو روٹی کے مانگے پتھر اور مچھلی کے مانگے ساب دے جب دنیاوی اور پانی باپ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو آپ کیوں کر خدا مند ہمیں اپنی نیتوں سے حسودہ نہ کریں گے کیوں کر خدا مند ہمیں بچا نہ رکھیں گے کیوں کر ہماری تمام بیماری یسو کے نام میں دور نہ ہوگی کیونکہ آپ وہ خدا ہیں جو مردوں کو اٹھا کھڑا کرتے جو لنگڑوں لولوں کو چلتا پھرتا کرتے نہ بیناوں کو بینا ہی بخش دیتے اور آج بھی میرے خدا مند آپ میں وہی حضرت اور قوت ہے میرے خدا مند اس وقت اس گھر میں موجود ایک ایک فرد کے جسم و جان کو آپ کے لہو میں چھپاتا ہوں اور تمام بیماری اور کمزوریوں کو تمام پریشانیوں تمام دکھوں اور تکلیفوں کو یسو کے نام میں حکم دیتا ہوں اس گھر میں سے اور ہمارے جسم و ہماری زندگیوں میں سے ہمیشہ کے لیے دور ہوں کیونکہ خدا مند آپ کے لہو کی بار ہے ہمارے چوہیرد اور خدا مند شیطان کا کوئی بار ہم پر تارگر ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا مند ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کی محبت پر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا مند کے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاک فرشتے ہمارے چوہیرد خیم آساندھ ہیں پیارے خدا مند آج اور آنے والے دنوں کو ایک ایک لمحے کی کھپالے کی گھڑی کو آپ کے سپورت کرتے ہیں دن کے باقی مند حصہ میں پرستش کے باقی مند حصہ میں خدا مند آپ کی کک جان کے ساتھ ہو اور ہماری دعا خدا مند آپ کو بول کیجئے اور آپ کے بندہ کو جو آپ کا پاک کلام ہمارے ہم تک لے کر آئے ہیں ان پیغام کو ان کے بھیدوں کو جو خدا مند آپ نے ان پر آشکارہ کیا ہے تاکہ خدا مند وہ ہمیں پہنچا سکے انہیں آپ کے سپورت کرتے ہیں ان کے جس وہ جہاں کو آپ کے سپورت کرتے ہیں ان کے ہنٹ اور ان کی زبان کو خدا مند یسو کے پاک لہو سے چھو دیتے ہیں اور خدا مند خدا آپ کا فضل آپ کا کرم اور ہم پر ہوتا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے یسو مسین آسی کے قدوس مبارک اور جلالی نام میں مانتے ہیں آمین ہمیشہ پہنچا سکے اور جمیشہ پہنچا سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم اے پاکرو تو جب مددگار ہے ہم تس سے مدد کرتے ہیں کہ تو ہمیں یسو کے حضور لے جائے وہاں لے چل جہاں راحت کے چشمیں ہیں جہاں جیبن کے جھرنے بہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر لے چل کسی بات کو ہمیں گاہ کے بولیں پاکرو مجھ کو بھی دے جا یسو کے حضور پاکرو مجھ کو بھی دے جا یسو کے حضور جہاں صافت کے چشمیں ہیں جہاں جیبن کے جھرنے بہتے ہیں جہاں صافت کے چشمیں ہیں جہاں جیبن کے جھرنے بہتے ہیں جہاں صافت کے چشمیں 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 ہیں تیرے جناب سے بھر نام چاہوں سنے جرے تھے اپنی قصوری رہو تیری قصوری ہے جن تیری قصوری ہے رہو تیری قصوری ہے رہو تیری قصوری ہے رہو تیری قصوری ہے رہو تیری قصوری ہے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآG آآآآآآآآآآآ؝ میرے مدددار یا روھ ہے ایسو Two gothen Kyum میرے مدددار روح جیسو کوئی نہیں تیرے جیسا جیسا کہ میرے نصیحہ پچھنا مجھ کو پرانے کو جیسا جیسا کہ میرے نصیحہ پچھنا مجھ کو پرانے کو جیسا میری سانسوں کو چھو لے تو میری باتوں کو چھو لے تو میری سانسوں کو چھو لے تو میری باتوں کو چھو لے تو آتر مجھ کو پرے جا اس کے حضور جہاں آگت کے چشینے ہیں جہاں جیوان کے جلے دن ہے نا آغت کے چشینے ہیں جہاں جیوان کے جلے دن ہے باتوں کو چھو لے تو باتوں کو چھو لے تو باتوں کو چھو لے تو کیونکہ ہم نے مانتا ہے اور اس کا بادہ ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں ایمان رکھیں کہ ہم نے باکر اسے بولا ہے کہ ہمیں یہ سکھی راہ پر لے جائے آئیں آپ اسی مسیحہ سے کہیں اے میرے مسیح اے میرے خدا تو میرا ہاتھ پکڑ لیں یا میں تیرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کی اگلی پکڑتا ہے آج میں بھی ہوں اس بچے کی مانی تیرے حضور آگیا ہوں اب میری دعا میرے انتماس یہی ہے کہ تو میرا ہاتھ تھام لیں میرے ساتھ چلیں میری رہنمائی کریں کیونکہ تو عظیم اور جلالی اور قدوس کو دائیں ہاتھ تھام لیں میرا ہر سے ہاتھ تھام لیں ہاتھ میری جل میری مر سے آپ میرا ہر سے ہاتھ تھام لیں ایدہ ہاتھ تھام لیں کہ ایدہ آپ آپ موسیقی 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 آئینوں کے مشکل ہے نئے گیت کو گانا لیکن جب آپ ساتھ ساتھ گاتے ہیں تو وہ جلدی سے آگا ہم سب کھڑے ہوں گے اور پرستش کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پالیوں کے ساتھ ہم پرستش کریں گے تیز گیر بائیں گے جب گیت ہے یسو جا زور کوئینا یسو جا ہور کوئینا میتھے یسو دے ہی گونو گاما نالے یسو دے سی سو گاما جس جس کو آتا ہے پورے چوش کے ساتھ گئے گا اللہ 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 موسیقی 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 کس کا لگو کسی بھکر کا نہیں بلکے دیم کان کول ہے کس کا لگو کسی بھکر کا نہیں کسی بھکر کا نہیں بلکے دیم کان کول ہے کسی بھکر کا نہیں کسی بھکر کا مہاں کسی بھکر کا نہیں کسی بھکر کا نہیں کسی بھکر کا preventing جسو کے لہو کو پتارے پوری بچانے والا ہے جسو فالہو تری کنرد والا ہے پڑی نرکت والا ہے خل کے روحے بچانے والا ہے جسو فالہو تری کنرد والا ہے حل کے روحے بچانے والا ہے خل کے روحے بچانے والا ہے خل کے روحے بچانے والا ہے وہی سے کھائے اسو کے لہو سے شمالی جسو کے لہو سے شمالی جسو کے لہو سے شمالی ج exempelantwort کہéra ہے جسو کی لہو کو پکارے وہ ہی بچارتا ہے وہ ہی بچارتا ہے وہ ہی بچارتا ہے ہالیلویا خدا ہم کی قوت پر ایک دور پر آتے ہیں یہ سیئی بچارتا ہے کہ وہ گونوں کو بچارتا ہے آج اگر ہم کسی بوجھ سے بھی یہاں پر آئے ہیں اگر ہماری روح پر کسی بھی قسم پر بوجھ ہے آج خدا ہم کے لہو کو اپنے اوپر محسوس کریں اس کے لہو کو پکاریں اور اس کی قدرت کو اپنے اوپر دیکھیں اسی لہو کو پکارتے ہوئے ہم اس رکیتائیں گے لہو لہو یہ سو کا لہو اور وہ لہو ہمارے سب گناہوں سے کناشتیم تک بے شک یہ کی قدرت سب کو آتے ہیں موسکر اللہ کو آتے ہیں پورے جوش کے ساتھ لائیں موسیقی 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 مُنہا مُسے ہم کو توتا ہے مُنہا مُسا 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 مُسیح کا مُسا دندلِ ساری کو رتا ہے رہو رہو کسی کو لگ مُنہا مُسے ہم کو توتا بڑھ لیں چلیں چاہے مُقرینہ پیچھے ہتے کو دعوت کروں پر پاتہ مُرہا شیٹا مُقمبر جمام مُقمبر جمام پاک لہو پیلاتا ہے لہو یہ سکتا لہو خداہوں سے ہم کو رونا ہے خداہ خداہ ہمارا خداہ جل میں ملنا چاہتا ہے خداہ خداہ ہمارا خداہ جل میں ملنا چاہتا ہے خداہ خداہ ہمارا خداہ 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 ہمارا خداہ جل میں ملنا چاہتا ہے لہو یہ سکتا لہو خداہ ہمارا خداہ 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 جل میں ملنا چاہتا ہے خداہ ہمارا خداہ تیرے شکر خدا قدوس چلالی خدا ہم نے روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کی برے خدا تو اپنے بادوں کا سچا خدا ہے اس طرح ضرور باعث میں جب اسرائیل پرستش کرتے تھے تو تیرا تخت وہاں پر لگ جاتا خدا تو آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے کیونکہ تو کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے موجود ہیں میں ہم کا درمیان میں حاضر ہوں خدا قدوس پیشن آج تو اس وقت اس کھڑی آن موجود ہیں خدا اب ہم اپنے آپ کو کھوڑتے ہیں اس سبین کو تیری پرستش سے ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرا بندہ جو بھی کلام آج لے کر آیا ہے وہ بیچ بہو سکے اور یہ بیچ اک کر سوگ نہ پھلا اور یہ اس درخت کی معنی تو جس پر چڑیاں بسیرہ کریں جس کے سائے کی نیچے نگوں کو سائے ملیں راحت ملیں ہم کلام کی لیے دعا کریں گے انگر سلیمان کو metum کے دعا کیلئے دعا کیا گیا ہے آئیے ہم اپنے سوروں کو قدام کی حضر چکائیں جس طرح پرستش میں ہمارا دھیان خدا کی طرف اس وقت ہم ایک خاص حصہ میں جانے والے ہیں تاکہ خداون کے بندہ سے ہم خدا کے موکی باتیں سیکھ سکیں خداون سے مدد مانگیں کیونکہ جب تک خداون ہماری مدد اپنے پاکن کے وسیلے سے نہیں کرتا ہم خدا کا کلام اپنے اندر نہیں لے سکتے خداون سے اس کرو مانگیں خداون سے حکمت اور دنائی کرو مانگیں خداون سے کہیں کہ آئے خداون مجھے اپنے کلام سے مالا مال کرو مجھے حکمت اور دنائی کرو دو اے پاک پروردگار مسیح سمیح ہمارے زندہ سپانی باپ ہم اپنی کمزوری کی حالت میں آپ کی حضوری میں جھکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حضوری اور آپ کی مموری کا بادل یہاں خضور سے پرسے اور جتنی روحیں یہاں پر آپ کی حضوری میں آئے ہیں خداون ہم سب آپ کے کلام سے سیر ہو کر جائیں وہ وقت جد آئے گا جبکہ کسی کے پاس یہ کلام نہ رہے گا سو ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم سب اپنی روحوں میں اتنا کلام ذہیرہ کر لیں تاکہ ہمیں ہم خود چلتا پھلتا کلام بن جائیں اور آپ کے کلام سے لبریز ہو جائیں ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کیجئے ہماری ریانوائی فرمائیے تاکہ آج کا کلام جو ہم سنے وہ ہماری زندگیوں میں اثر کرے اور دوسرے دیکھ کر ہماری زندگیوں سے ہمارے عمل سے ہمارے چلنج سے یہ جانے کہ ہم مسیح کے لحظے دلے روحے ہیں اور آپ کا کلام آپ کا الہام ہماری زندگی میں ہے ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کیجئے آپ کے خادم کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ کا کلام ہم سننے کو ہیں خدا باب ہم آپ کے خادم کے لیے بھی آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اپنے کلام اپنے الہام کی طور پر سے اسے لبریز کیجئے پاک روح کا مسئل دیجئے تاکہ جو کلام آپ کا بندہ ہمارے ساتھ شیئر کرے خدا روح کو ہماری زندگی میں اثر کرے اسے کے وسیلے سے اسے پہلے کہ ہم کلام کی طرح جائیں گے کیا آپ کو بند رکھیں یہ زبور کی ایک آیت بہت ہے تاکہ جو کلام آپ کا بندہ ہمارے ساتھ شیئر کرے ہمارے ساتھ شیئر کرے مَنے الہمارے ساتھ شیئر کرے مانت لوگا ناتا شوال خوابت ایسی شوال خفز شکریہ 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 کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع بخش رہا کہ میں آج آپ کے ساتھ مل کر کلام خدا کی جو دولت ہے اس کو سمیت سکوں آپ کے ساتھ مل کر کے اور میں اس بات کے لیے بھی شکر بزارے کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے لیے یا بیتھا کہہ لیں کیونکہ میں سمیتا ہوں کہ خدا نے اس کے لیے سے بڑے نوجوان بخشی ہیں سلمان نے مجھے یہ آزادی بخشی کے پاس سب آپ کو خداون کا روح جو آپ دعا میں چھہ رہے اور جو خداون آپ کو ہمارے لیے پیغام دیتا ہے آپ وہی پیغام لے کر رہے ہیں میں آپ کو باؤنڈی کرنا چاہتا ہوں آپ کو جو خدا کا روح تریاد کرتا ہے اور آپ یقین جانئے جس دن سے میری سلمان سے بات ہوئی میں اپنے بیڈ روم میں میرے بیڈ کے ساتھ میرا پریہ چاہتا ہے سلسل ہے جہاں پہ میں دکنوں کے بل ہو کر صبح ڈیووشن کرتا ہوں دعا کرتا ہوں تو میں ہر روز خدا کی حضور یہ بات کرتا تھا تو خدا مجھے نہیں پتا مجھے کلام دے کیونکہ سلمان نے میرے پر یہ بڑی ذمہ داری گا لیا ہے آپ لیکشنری ریڈنگ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی آپ کو پتہ ایک سیریز چال رہی آپ اس حساب سے تیار کر لیتے ہیں لیکن ایک بیگ برڈن اوور می کہ میں نے کیا آج آپ کے ساتھ کلام جو ہے وہ بانتا ہے جب میں گھٹنوں کے پال جھتا رہا ہوں خدا مجھ سے مانتا رہا ہوں میرا یہ ایمان ہے میں اس کو فیل کر رہا تھا جب یہ نئے ایت گائے گئے ہیں میں یہ فیل کر رہا تھا کہ خدا مجھے گائید کیا ہے جب بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر میں میں جب دعا میں چھہا دعا کی اور اس کے بعد میرے اندر یہ بات آئی کہ خدا مجھ سے مردمے سے جیوٹسنے کے بعد جس طرح سے خدا مجھ سے اکلام کیا اگر آپ کو یاد ہو خدا مجھے چھمسی جیسے بہن ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے ابھی چند ہفتے ہوئے ایسٹر منایا ہے سات ہفتے ہم ابھی اسی ایسٹر ٹائب میں ہیں اس کے بعد پانتی کو سلسلہ شروع ہو جائے گا جب میں دعا کر رہا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ جب خدا مجھے چھمسی مردم میں سے زندہ ہوئے ہیں تو جو دو شاہ گردوں کا پیان ہم پڑھتے ہیں جو انہیں ماؤس کی راہ پر جا رہے تھے تو خدا مجھے چھمسی مریم مددینی پر کظاہر ہوئے لیکن جب ان کے ساتھ ہو لیے رستے میں جو ماؤس کی رستے پر جا رہے تھے سات میل کا جو دورانیا ہے خدا مجھے چھمسی ان سے ہم کلام ہوئے تو خدا مجھے چھمسی نے مردم میں سے جوٹنے کے بعد کا جو کلام ہم دیکھتے ہیں مجھے چھمسی میں پرے چھمسی لے ہمیں چھمسی موسیس کی جو کہانی ہے موسیٰ کی کہانی سے آپ وہ خوبی واقع ہے لیکن میں چند ایک آسپیکٹس ہیں جو ہیڈن آسپیکٹس ہیں جو قدام نے مجھے دعا کے دوران بخشے ہیں اور میں کلام مکدس میں سے آپ کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں کلام مکدس میں ہم ایک ایسی کتاب کو دیکھتے جیسے ہم کہتے ہیں یہ بنیسرائیل کا بلس سرٹیفکیٹ ہے جیسے ہم خروج کی کتاب کے نام سے جانتے ہیں اور خروج کی کتاب کے چوتھے باپ میں مقدس موسیٰ نے اس کو کلم بند کیا ہے آپ کے دیکھیں کہ موسیٰ جو ہے وہ شاید اپنی ہی بائیوگرافی لکھ رہا ہے اپنے بارے میں ہی اپنی آپ بیٹی کو وہ کلم بند کر رہا ہے یہاں چوتھے باپ میں اس طرح سے بردوم ہے تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی پھر اس نے کہا اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سام بن دے اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے دم پکڑ دے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ میں وہ لاتھی بن گیا تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا ابراہان کا خدا ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا قلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جو تو اگر میں نے کہا آپ سے کہوں کہ اس کمرے میں سام پھائچ آپ کی کیسی کیفیت ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس ہال میں سام پھائچ یو مائٹ بی سکیرٹ کہ پادری صاحب ہمیں درا رہے ہیں لیکن ہم اسی تھوڑے دیر میں ان سارے چیزوں کو مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آئیے ہم اپنے ساروں کو جب نائیں اور دعا مانیں ابراہم ازہاق اور یعقوب کے قدا اور ہمارے قدا ہم آپ کے حضور نحایت آجزی اور انکساری کے ساتھ آج شام اکھٹے ہوئے ہیں ہم تیرا شکر رہا کرتے ہیں کہ قدا انتو نے پرستش میں ہمیں تیار کیا ہے جب ایک قدا انتو ہم باہم مل کر تیرے مقدس کلام کو سیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ایک قدا انتو اسی روح کے وسیلے سے جس نے مقدس موسیٰ کو تیار کیا دیگر لوگوں کو جنہوں نے تیرے مقدس الہام کو جنہوں نے تیرے مقدس کلام کے تحجیر کیا ہمارا یہ ایمان ہے جس روح نے موسیٰ کو اکمل تو دانائی بکشی وہی روح تُو نے ہمیں بکشا اپنے پاک روح کے وسیلے سے اپنا انتو ہمارے ساتھ ہو ہم سب کا مددگاہ ہو ہم یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا محیس مسیح کے نام سبان آمین میں آج اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الفرٹ کی جو کریسیا ہے جب ہر اتوار میں آپ کی عبادت ہوتی ہے how do you feel when there is a section of announcements how do you find when آپ کے جو لوگ اوپر آتے ہیں جو آپ کو آ کر announcements کرتے ہیں how do you find that announcements do you feel uncomfortable or do you feel very comfortable I'm very content I'm not talking about the candidate I'm talking about the content of those announcements گو میں خدا ان کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ گدرے سبیٹیکل میں میں پہلی دفعہ یہاں پا عبادت کیلئے آیا آپ کے ساتھ عبادت بلکت کی اور میرا دوست جو پاکستان میں میرے ساتھ تھا اس میں اس دن عبادت بھی کی تھی اور مجھے یہ با بارہاں یہ موقع کیا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ میں دنبار کا ایسر کو اس کے موقع اس کلام کو سیکھ سکھوں گے خروج کی کتاب جو ہے جس میں سے آج کا حوالہ ہم نے لیا ہے یہاں پر ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جو آج یا کل پھر سے دھرائی جائے گی جب اناؤنسمنٹس ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو انکرش کرتے ہیں اناؤنسمنٹس کے دوران کہ جو جو ٹیلنٹس ہیں تو ان کو انوالد کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے دیشوڈ نیٹ ہیلڈ دوز ٹیلنٹس ہیلڈ دوز اپیلٹیز ان دیر اینڈ بات دیشوڈ ہیب تو جسٹ کم اپ اور اس میں جو کلیسیہ کی خطت ہے اس میں آپ ان کو شامل کرتے ہیں یہاں پر یہی اسی طرح کا بیان ہم پڑھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو تیار کر رہا تھا اگر آپ موسیٰ کی کہانی سے واقف ہیں تو اس کو میں سیاکو سباب تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کانٹیکس دیکھیں تو موسیٰ اپنی پتائش کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا کس طریقے سے اس کی ماں نے تین مہینے تک اس کو بچا کر رکھتا چھپا کر رکھتا پھر کس طریقے سے وہ محل میں پہنچا ہے آپ امیجن کریں کہ ایک شخص چالیس برس تک جس نے بائیبل کے خدا کو بلکل نہیں پہچانا نہ اس نے اس کے بارے میں کچھ سیکھا ہے چالیس برس تھا اور وہ چالیس برس اس کے زندگی کے جو پہلے چالیس برس ہیں اس نے ایجپشن گارڈز کے ہی بارے میں سیکھتا جو ایجپ کے لوگ ایجپشن جو عبادت تھی وہ اس سے بہت ہوئی واقع تھا اس نے بائیبل کے خدا کو جسے افرہام کا خدا ازہاق کا خدا یا یاکوب کا خدا کہا جاتا ہے اس طرح سے وہ پلا بڑا ہے وہ ایک شہزادے کے طور پہ پلا بڑا ہے اور وہ بلکل ابراہام ازہاق اور یاکوب کے خدا سے واقع نہیں ہے ماں اس کی ضرور اس کو دودھ پلاتی ہوگی اس کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوگی لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کی انوائرمنٹ کرتی ہے اور جس انوائرمنٹ پہ وہ رہتا ہے وہ شاید ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں شاید وہ اگلا فراؤن بنے گا شہزادہ ہے جو جس کے بارے میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ یہ دانش مند ہے کہ اگلا فراؤن ہوگا لیکن تیسرے باپ میں ہم یہ بیان دیکھتے ہیں جو آن ٹیکس ٹیس کا جو اس کا سیاکت و سباکتو یہ ہے کہ خدا جب وہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے اس کو مارا ہے مصری کو وہ وہاں سے بھاگا ہے وہ مصر سے نکل کر وہ سعودی عرب کے علاقے میں چلا گیا ہے جسے ہم میدیان بائیبل میں پڑھتے ہیں آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ سعودی عرب میں چلا گیا میدیان کا علاقہ سعودی عرب کا علاقہ ہے وہ سعودی عرب میں ہے مصر کو چھوڑ کر وہ بھاگا ہے اچھا وہ نیر دی فورٹی ایرز اس نے وہاں پر ایس فیوڈیٹیو جو ہے اس نے بسر کیے ہیں وہ ایک چرواہے کے شیکل میں وہاں پر رہ رہا ہے اور چالیس برس کے بعد خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے یاد رکھیں موسیٰ اسی برس کا ہے چالیس برس اس نے بیابان میں یترو کی بیڑوں پر چلایا اس نے اب جب خدا اس پر ظاہر ہوا ہے اس جلتی جھاڑی میں سے خدا مندرس کو کہتا ہے کہ تجھے واپس جانا ہے تُو نے میرے لوگوں کو جو کہ پاورلیس ہیں جن کے ڈکھنیٹی نہیں رہی تُو نے آپ وہاں پر واپس جانے تاکہ تُو میرے لوگوں کو وہاں سے نکال سکے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے ترہ ترہ کے بہانے جو ایکسکیوزز پہ جب آج ہم ان کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں جب ہمیں خدا نے توڑے بکشے ہیں ہمیں ایبیلٹیز دی ہیں ہم کس طرح سے کئی دفعہ بہانے جو ہیں بناتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے پورپٹ کے اوپر سے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نوجوان ہمیں چاہیں گے ہمیں شاید سنسکول کے لیے لوگ چاہیں گے ہمیں بائبل سرڈی کے لیے لوگ چاہیں گے عبادت کے لیے لوگ چاہیں گے یترو کے بیڑوں کو چراتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تیسرے باپ میں کہ خدا نے اس کو بلاہت بکشی ہے کہ you are going to go back to your own people چالیس برسوں میں جو اس نے چالیس برس مدیان میں گزارے ہیں سعودی عرب میں ان چالیس برسوں میں اس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوئی اور وہ چاہتا تھا کہ میں لیکن وہ ڈرتا تھا کہ میں جاؤں گا I will be thrown before مصری جو ہیں آج بھی ان کے بارے بھی کہا جاتا ہے جب وہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو جیتے شخص کو پروکوڈائلز کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اگر آپ رومنز کو دیکھیں تو رومنز جو ہیں وہ لوگوں کو شیروں کے سامنے ڈال دیتے تھے یہ جو یسوم سی کی موت کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ رومی سلیپ جو تھے اس کو دی گی یاد ہے کہ کارتھیجین جو تھے سلیپ پر مارنے کا جو رجھان تھا وہ کارتھیجین کا تھا یہ اس رومنز نے کارتھیجین سے اڈاپٹ کیا نہ کہ رومنز کا اپنا طریقے کا تھا کہ ہم اپنے غلاموں کو یا جو گنے گار ہیں جو مجرم ہیں ہم ہم کو مسلوک اس طرح سے کرے گی مصری جو لوگ ہیں وہ پروکوڈائلز کے سامنے لوگوں کو پھینکتے ہیں موسیٰ گھبراتا تھا میں جاؤں گا میں مجرم ہوں مجھے پروکوڈائلز جو ہے وہ کھا جائیں گے اور موسیٰ گھبراتا ہے لیکن موسیٰ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے سیاہتوں سباق میں جی باز ویل اویر اباؤت دو بارڈز آف ایجٹ اور انہی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے خدا جو ہیلس کو استعمال کرتا ہے کہ جن خداوں کو تو جانتا ہے میں انہی خداوں کی جو تعلیم تیرے اندر ہے اس کو ختم کروں گا اور تجھے سفاؤں گا کہ بلی اسرائیلی کا خدا جو ہے وہ طاقتوار خدا ہے اور ان سے افضل خدا ہے یہاں پر ہم بیان پڑھتے ہیں تیسرے باپ میں کہ موسیٰ جو ہے اوسیرس نام کا جو دیوتا تھا جو خدا ہے جس کی بسری پرستش کرتے تھے وہ اس کو جانتا تھا جو کہ زمینی دیوتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اوسیرس جو ہے یہ زمینی دیوتا کا سب سے پیلوٹھا بیٹا ہے اور موسیٰ جو ہے اس کے بارے میں علم رکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ فرٹیریٹی کا خدا ہے یہ کلچر کا خدا ہے اور اگر آج آپ بریٹش میوزیم میں جائیں ایجکشن گیلی میں اگر آپ کا موقع ملے تو آپ اوسیرس کا مجسمہ نکھیں گے لیکن اس کے مجسمے کی جو خاص بات آپ لوٹ کریں گے اس کا جو چہرہ ہے اس کی سکن جو ہے دیوتا کی وہ گرین کلر کی ہے جو ایور گرین جس کو کہتے گے زندگی کا یہ دیوتا اوسیرس وہ اس کے بارے میں جانتا تھا پھر وہ ہیکت دیوی کے بارے میں جانتا تھا ہیکت دیوی جو تھی اس کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ اس کا سر جو تھا وہ مینڈر کی طرح تھا اور اس کا دھاڑ انسان کی طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی گھروں میں رندن میں آپ نے دیکھا ہونا کہ انگریز جو ہیں وہ بھی انگریز فیملی جو ہیں ان کے جو بہت دور ہے اس کے اوپر بڑے بڑے مینڈک رکھے جاتے ہیں اور جو سپرسٹیشن یہ ہے کہ مینڈک جو ہیں اور یہ جو ہیکت دیوی اس کا دھڑ جو تھا مینڈک کی طرح تھا کہ یہ سبزی اور خیرے کی دیوی ہے اور لوگ اس لیے آج میں سپرسٹیشن کو بناتے ہوئے اپنے گھڑوں کے باہر وہ مینڈک کے جو بجسمیں ہیں جو اس طرح چیزیں رکھتے ہیں پھر وہ اپس کا جو دیوتا ہے اس کے بارے میں جانتا تھا جس کا دھڑ جو ہے وہ بل کی معنی تھا اور پھر وہ را جسے روشنی کا خدا کہا جاتے ان سارے خداوں کو موسی جانتا تھا لیکن جب خدا اس کو واپس لے جا رہا ہے تو خدا مند اسے سکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کا خدا جو ابراہام ازہا کو یعقوب کا خدا ہے وقت اس طرح سے طاقت و خدا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مند سے کہا کہ میں وہی خدا ہو جس نے ابراہام کو بلایا جو اس حر پر ظاہر ہوا اور جس نے یعقوب کے ساتھ کشتی کی ہے ان ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام جو ہے اس نے بیابان میں رہتے ہوئے سیکھا ہے اور خدا مند کے حضور جو اس کا ایکسکیوز کرنا وہ یہ ہے کہ پیپل بلیم میں واپس جاتا ہوں کہ تو مجھے ملا ہے خدا نے میں اس بات کی ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر کوئی بہن یا بھائی کے لئے سے ہمیں کہے کہ خدا مند مجھ سے ہم کلام ہوا ہے تو کئی دفعہ لوگ کو اس بات کا یقین نہیں ہے مجھے یاد ہے پچھل سال میں ایک بہنت جو تھی ان کو بلاہت ہوئی اس نے کہ میں نے لٹری میں میں آگا 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 سمون بس آگا بائی نیم جب پور ہمیں بتا رہی تھی شی ورس سو ٹیر فو اس کے پاس الفاظ نہیں تھی کہ کو یقین کرتے ہیں جب ہم کہتے خدا نے مجھے رویہ دی ہے خدا میں ایک سے کلام کیا ہے خدا آج کے دن میں بائی دور کلام کیسے کرتا ہے خدا من اپنے مقدس کلام کے پڑھ رہے کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے جب ہم عبادت میں آتے ہیں جب خادمان دین ہمیں سکھاتے ہیں خدا من ہم کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے خدا من عبادت کرنے کے وسیلے سے پرستش بہاہ مل کر کرنے کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہمیں سکھاتا ہے آج کے دور میں بھی خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے لیکن جو حبالہ میں نے آپ کے سامنے آج تعاوت کیا ہے اس کی دوسری آیت میں خدا موسیٰ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہے خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں چرچ کے لیڈر ہوتے ہوئے خدا ہم سے یہ توقع کار ہے سوال کا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا کر سکتا یہ پر موسیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے لکھا کہا ہے کہ اور اس کے ہاتھ میں چواہے کا اصا ہو نا ان سارے سناریو کے دیکھے تو میں کو تین پانچ ہم کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتو آج کی شام سوال کیا ہے اور موسیس جب آج کرنا پانچ پانچ ہم پانچ 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 سوسر یترو کے بھیر بکروں کو چلایا ہے لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود موزز اس کے باوجود وہ کس کی بکریاں ہیں اس کے سوسر کے ان چالیس برسوں میں اس کی کمائی کیا ہے جو میدیان میں سعودی عرب میں چالیس برسوں میں سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کی شادی ہوئی ہے بچے ہیں لیکن اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے اس کا پوزیشن اس نہیں ہے اس کے پاس صرف سٹیک ہے جب خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے کیا ہے تیرے ہاتھ کیا ہے تیرے بس میں ہمیں گیا ہے اور یہاں پر میں ایک سائکولوجیس جس کو جو تھلوچی بھی اور سے کال سائکولوجیسٹ ہے اس کے بارے ہم پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر موزز کی فیث ڈیولپمنٹ کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ human development and faith development runs parallel جو انسان کا جو جو بڑھتا ہے اس کا ایمان جو بڑھتا ہے وہ ایک parallel ایک ساتھ بڑھتے ہیں یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موزز ہیلڈ ہیس پرسنیلیٹی ایس ہے اس نے اپنے ہاتھ میں جو عصا پکڑا ہے جو چرواہے کا عصا ہے اس سے ہم جی سیکھتے ہیں کہ ہی واس گائیڈ بائی دیس ہی واس لیڈ بائی دیت اصا اور وہ اسی کو لیتا ہے اپنی بھیروں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر کو اس کے اوپر اٹھیک کرتا ہے اور خدا مند اس کو اسی حصا کے وسیلے سے اسے کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زمین پر ڈال دیں اور جب وہ زمین پر ڈالتا ہے تو وہ ساپ بھائی جاتا ہے اور خدا مند اس کو مشکل ترین کام کرنے کو کہتا ہے آپ اور میں یہ جانتے ہیں کیا آپ میں سے کسی نے ساپ کو کبھی مارا کس کس نے ساپ کو مارا بھائی شاہین کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارا ساہی اور کسی شخص نے مارا ہے ساپ کو نہیں میں بائی دوے ساپ لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے اس اس پلاسٹک سنے آپ جانتے ہیں کہ ساپ کو اگر مارنا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی دم سے اس کو ماریں گے وہ ملے گریں ساپ کو پکڑنے کے لیے بھی ہمیشہ جو لوگ پکڑتے ہیں وہ اس کو سر سے پکڑتے ہیں یہی طریقہ کہا ہے جو جانتے ہیں کہ کہ ہم دم سے پکڑیں گے تو ساپ پلک کر ان کو ڈسے گا اور خدا نے جو موسیٰ کو حکم دیا آپ امیجن کریں موسیٰ نے اپنی چالیس برس زندگی میں اس نے بہت زیادہ ساپوں کو مارا ہوگا پہاڑی علاقہ ہے سعودی عرض کا میدان ہے مدیان کا وہاں پر اس نے بہت سارے ساپوں کو مارا ہے لیکن جب وہ اس کی لچی سام بنی ہے کہ تم اس کی دم کو پکڑ دو موسیٰ دو منٹ سوچتا ہے خدا جو آپ جو آپ جو کی ملتی ہیں ہیں آپ جو آپ جو کی ملتی ہیں اور خدا جو کہتے ہیں اس کی دم کو پکڑ دے اور وہ جب ایمان کے بچھلے سے اس میں دیویرمنٹ فیث دیویرمنٹ کیا ہے لسننگ کیففلی ٹو گوڈ اور دن بلیننگ ٹو گوڈ کیونکہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اس کی دم کو پکڑ لے اور دن ایکٹیم ہم یہاں تا یہ تین آسپیکس دیکھیں جو فیث ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں لسننگ، ہیرین، بلیننگ، ایکٹیم جب اس میں پکڑ دو لکھا ہے کہ وہ دبارہ سے لاتھی بن گیا اور خدا نے اسے یہ نشان بکھیا کہ جب تو لوگوں کے درمیان جائے گا تو فیراؤن سے بات کرے گا تو یہ سارے چیزیں تو ان کو دکھائے گا اور وہ کہیں گے تو ان کو بتائے گا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کے خدا نے کلام کیا اور وہ چاہتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے یہاں پر ہم موسیٰ کو جو اس کی پرسنیلیٹی کا کانفلیکٹ کو سنظر آ رہا ہے کہ میں تو اب چروہاں ہوں میں کیسے جا سکتا پیچھے کیسے بنی اسرائیل کے لوگ چروہوں کی عزت کریں گا رکھیں کہ مصری لوگ کبھی بھی چروہوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے شاید عبرانی لوگ چروہوں کے عزت کرتے تھے لیکن مصری لوگ کبھی بھی چروہوں کو جو سوسائیٹی میں سٹیٹس ہے وہ ان کو نہیں مانتے اور موسیٰ کے لیے یہ بہت بڑا اس کی پرسنیلیٹی تھی کہ he was a shepherd but god was calling him you have to go back اور پھر دوسرا aspect جہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ he was holding his problem in his hand اس کی problem کیا تھی کہ چھلی اس کے ہاتھ میں ہے چروہا ہے اور problem کیا ہے he was struggling as human being کہ میں اس علاقے میں جانے چاہ رہا ہوں جہاں پر میں چاریس سال محل میں شہزادے کے طور پر زندگی گزاری ہے اور جب لوگ مجھے دیکھیں گے کہ he got not scepter rather the rod of shepherd وہ جو جو سلطانی اثار رکھتا تھا اپنے ہاتھ میں اب اس کو چھپانی اثار کے ساتھ وہاں واپس جانا ہے اور خدا اس کو بلا رہا ہے کہ تو اب جو چھپانی اثار ہے اسی کے ساتھ واپس جائے گا اور لوگ جو جو قبول کرے گے that was his problem not going back وہ جانتا تھا کہ میں نے تو ساری امت چاریس فرض that was my whole world میں شہزادہ تھا لوگ میری ہر بات مانتے تھے اور آج جب میں جاؤں گا میرے ہاتھ میں چھپانی ایسا ہے نہ کہ سلطانی ایسا ہے he was so scared to go back لیکن خدا من اس کے پرابلم کو solve کرتے ہیں کہ now you have to go اور موسا جو ہے اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہم یہاں دیکھتا ہے potential he held potential in his hand وہ سوچتا تھا کہ خدا نے اگرچہ یہ وہ جب میرے سامنے کیا ہے اور میں جب تک اس کو چھڑی کو زمین پر نہیں جالتا یہ سامنے ہی بندی تو اس کا مطلب ہے جب میں کروں گا تو خدا میرے ساتھ he learned this that god is now going with me اس کا جو چھڑی کو استعمال کرنے کا جو اس کا طریقے کا آفتر totally بدل گیا یاد رکھے جب خدا اس کو یہ موجزہ دکھایا ہے تو موسیٰ نے جب کبھی دوبارہ اس چھڑی کو استعمال کیا ہوگا تو اس کا استعمال کرنے کا انداز totally for up ہو گیا اس کی پرابلم ہمیں اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس نے سام کے سامنے لکھا کہ وہ بھاگا that was not ordinary سام that was maybe cobra آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بنی آپ اگر دیکھیں میسری جو شہزادے تھے ان کے سر کے اوکر جو جو خراؤن ہوتا تھا that was cobra وہ گولڈن سنیک پہنتے تھے اپنے گرے میں اور اور خدا اس کو سکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو جن خداوں کی تو عبادت کر کے آیا ہے جن کو وہ مانتے ہیں میں ان سے بڑا طاقتور خدا ہوں تو ان کے ساتھ دیل کرے گا اور جتنی جتنی باتیں جو وہ جانتا تھا کہ یہ مصری خدا ہیں خدا نے انہی کی بابت اس کو سکھانے کی کوشش کیا آج بھی دیکھیں جو ہمارے ہیدو دوست ہیں وہ تقریبا میرے پیال ہے کوئی 300 ملین جو گارڈ ہیں ان کو مانتے ہیں اسی طرح ایجپشن جو ہیں خدا بندی یہاں پر اپنے بندہ موسیٰ کو تیار کیا کہ تُو واپس جائے گا ان ساری چیزوں کو جو تیرے لکھاوٹ کا باعث ہیں اور خدا اس کو وہاں پر لے کر گیا ہے اور ان خداوں کو جو اگر آپ دس وبائیں یہاں پر دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں ان دس وبائیں کے پیچھے ان کے دس خداوں کا بیان ہے جو کہ خدا تھے نسر کے اندر جو ان وہ باؤں جو آئیں ہیں اور خدا ہیں اسی لاتھی کو ہی بار بار استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے اس کو استعمال کرتے ہیں ابن سا سے کہ تُو اس کو استعمال کرے گا اور خدا من چاہتا تھا کہ وہ لاتھی کے وسیرے سے سنگے کے اس کی اللہ ہی موجود کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے میں اس کے اوپر کچھ اور سوچ رہا تھا کہ ایکسکیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موسیٰ جو ہے اس کے پہلے ایکسکیوز اگر تیسے باب میں دیکھیں تو موسیٰ کی جو تھیالوجی تھی خدا اس کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتا تھا اس کو سمجھانا چاہتا تھا اس کا پہلا ایکسکیوز یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں واپس جاتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ میری باب کو مانیں گے باب میں تری مدر نہیں کرسکتا کہ کھانے کی کوشش کی اور وہ سو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھو نہیں پسپر کوشش کریں تو میں نہیں پسپر کوشش کریں موسا نے سمجھا کہ شاید میں نے جا کر لوگوں کو ڈلیور کر رہا ہے پہلے بات خدا منہ نے اس کی کریکٹ کی اور پھر جو دوسرک ایکسکیوز اس نے اس کے سامنے پیش کی کہ میں کیسے موسا کے ساتھ بات چیز کر سکتا ہوں لیکن خدا منہ نے اس کو سکھانے کی کوشش کی کہ اگر چیز سمجھتا ہے کہ تیرا جو نولیج ہے وہ لیمٹیڈ ہے خدا منہ نے اسے کہا کہ تجھے میرے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم یہاں پر ایک اور باتیں جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا منہ نے جو موسا نے ایکسکیوزز پیش کی خدا منہ نے ان کو برملہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور آج میں اور آپ جب ہم چرچ سہتب میں دیکھتے ہیں جب ہمیں ہماری لیاقت کے بارے میں یا ہماری اہلیت یا صلاحیت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ پہن جاتے ہیں کہ آپ چرچ کے اندر ایگرال ہو ہوں how do we stand up and we say yes I got this in my hand I can do this for my church ہم یہاں پر ایک اور بات سیدھتے ہیں کہ خداون جو ہے وہ ہماری لیاقت ہماری صلاحیت اہلیت سے وہ خوبی واقع ہیں خداون کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم سب جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی توڑا خداون دیا میں بڑا خوش ہوا کہ آج اپنے بھائی کو مہاربونی پہ جاتے دے میں نے کہا یہ بھی توڑا ہے یہ تو بہت اچھا تبلہ بجاتے لیکن کہ آپ بہت خوبصورت گاتے بھی ہیں اور بھائی نے بہت اچھا بجائی جو سارے ہو گئے یہاں تھا خدا نے ہمیں ترہ ترہ کی اہلیت تو قابلیت توڑے بکشے ہیں لیکن انسانی اہلیت یا ابیلٹی کے باوجود what is the best ability ability is availability that god wanted to teach Moses i need you you are just stuck here 40 years you have left your people behind you ran away as fugitive what about your brothers and sisters those who are powerless those who are you know going through difficult time they are punished by Egyptians and God just wanted him to I'm looking at that ability but I want your availability friends it's the money can be seen in font I are given series of man or that was in his hand and he was knowing very well that is my only possession listen 40 & 40 parts of the future can't be done with this house I'll tell you I'm going to see wrong with the power of God's hand it's not my fault it's not my fault it's not my fault that I'm going to see you in the picture of the Bible because of the you haven't got a lot of the other stuff I'll tell you about the first thing the other thing is that I haven't got a lot of the other thing in the future of the entire place of the اسے کہا کہ ٹھویترا کی کلیسیا کو لکھ کے آخر میں لوہے کے اساس سے میں ان پر حکومت کروں گا جس طرح تمہارے جس طرح تمہار برطن چکنا چھوٹ کرتا ہے اسی طرح میں اپنے اختیار سے جو مجھے ریچکٹ کرتا ہوں گا جس مسیح کے بارے میں کہا کہ جب وہ آئے گا he will be having iron rod in his hand وہ جو چھرواہے کا اساہ ختم ہوگے جو چھپانی اساہ یا سلطانی اساہ نہیں بلکہ لوہے کا اساہ جو ہے اس کا ذکہ ہم پڑھتے ہیں why jesus was going to have iron hand it is not to just save his people it was also to smash those who are going to reject god friends if you are able if you think this is in my man this is in my brain head knowledge hand knowledge and heart knowledge you need to use that all for the glory of god you have to be available because your best ability is availability and may god bless you amen ڈیرے بنگاہ موسیٰ کے لیے جس کی زندگی سے اپنا ہم نے سیکھا ہے کہ اگرچے ہم انسان ہوتے ہوئے ترہ ترہ کی بہانے بناتے ہیں ترہ ترہ کی مشکلات ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے ہمارے بردنس کو گلیسنگز بنا سکتے ہیں ہم تیری تعریف اور شکر گزاری کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے برکی تیگریزیں کھول دیں ہر طرح کی ہیزیٹیشن کو خطت گا کیونکہ تُو نے اپنے لوگوں کو ترہ ترہ کے توڑے بکشے تیرا پاک ہو آج بھی لوگوں کو خوبصورت نمازم عطا کرا ہے آج بھی لوگوں کو لیلشپ ڈور بکشا ہے آج بھی وہ ان لوگوں کو قصص سے تیرے چرچ کے لیے استعمال کر رہا ہے اپنے لوگوں کو خوبصورت ہی ہیں اپنے لوگوں کو خوبصورت ہی ہیں جو ہزیٹیٹ ہیں جو آگے نہیں آتے جو دعا کر سکتے ہیں خلاب مقدس پر پڑھ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو ہوں کہ ہم سبوں کو بتاؤ ایس چرچ لیڈیشپ کر کر رہا تھا میں تو فضل دے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایسا پلاٹ فرم جہاں پر لوگ اپنے ٹیلنٹس کو اپنی صلاحیت کو تیری بلوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو فضل دے کہ ہم جہاں تو ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم خوشی سے ہر اس کام میں گھرم جوشی کے ساتھ ایسا لیتے ہوئے صرف تیرے نام کو جلال بخش ہے جس مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں دو مانتے ہیں ہم موسیقا آئے ہم ہم دعا کے کورپ ایپورٹیٹسے میں جانے ہم سب کے لیے دعا کریں گے موسیقا 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 خوانکے پاکلہ میں ہم پڑتے ہیں کہ خدا کہتا ہے یہ نہ زور سے ہے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے جب اس کا روح آتا ہے تو پہاڑوں کو میدان کرنے کی طاقت دکھتا ہے ہماری زندگی میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی پہاڑ ہوگا یاد رکھیں کہ خدا کا باکرو اس کی قبر اس کو میدان کر سکتی ہے یہ پغاڑ بھی میدان ہو جائے گا یہ پغاڑ بھی میدان ہو جائے گا صدروں میں بھی اکترانہ بن جائے گا صدروں میں بھی اکترانہ بن جائے گا تیرے رو سے تیرے رو سے تیرے رو سے خدا بن جائے گا تیرے رو سے تیرے رو سے خدا بن جائے گا تیرے رو سے تیرے رو سے خدا بن جائے گا اکترانہ بن جائے گا اکترانہ بن جائے گا اکترانہ بن جائے گا تیرے رو سے خدا بن جائے گا تیرے رو سے خدا بن جائے گا تیرے رو سے خدا بن جائے گا اکترانہ بن جائے گا عاصمہ زمین میں ادھر آئے گا سہرہ میں بھی ایک راہا بن جائے گا سہرہ میں بھی ایک راہا بن جائے گا کرےے رو سے آئے یہ سب کڑی ہوگی حضوری میں کھڑے ہوں اور انہی آیات کو بھی ایک دوبارہ نائیں گے اور اس کا فضل ایک بار پھر پانے گے جو سب سے قیمتی ہے ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے خداون سے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ نے بس اس کا فضل ماننا ہے جو سب سے قیمتی ہے کیونکہ سب کچھ ممکن ہے خداون یسو نے کہا تھا کہ میرے نام میں تم میرے باپ سے جو کچھ ماموری کوئی لیمٹیشن نہیں ہے وہ انلیمٹیڈ کا خدا ہے جو کچھ میرے باپ سے میرے نام میں مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا تو ابھی وقت ہے کہ ہم مانگیں گے ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے کچھ زم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا کچھ زم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا سہرہ میں بھی اتنا بن جائے گا تیرا فضل قیمتی ہے تیرا فضل قیمتی ہے تیرا فضل قیمتی ہے کیا ہوگا یہ باباڑ بھی مینا ہو جائے گا یہ باباڑ بھی مینا ہو جائے گا سہرہ میں بھی اتنا بن جائے گا تیرا فضل قیمتی ہے تیرا فضل قیمتی ہے تیرا فضل قیمتی ہے تیری accompanied من سکتی تیری کی تیری کی بسم تیری کی تیری کی تیری ri captی تیری کی تیر روس کو بھوسن میں آپ کو انکریش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو کھولیں آپ خود پرستش کریں یہ مت سوچیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرا کام ہے پرستش کرنا ہم سب کا کام ایک ہی ہے پرستش کرنا اور اپنی آنکھوں کو من کریں imagine کریں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی stage پہ کھڑے ہیں اور سامنے صرف ہمارا خدا آپ کا اور میرا باپ بیٹھا ہے کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں وہ آپ کو برکت دینی کو ہے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ خدا کا کلام وعدوں سے بھرا ہوا اور وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے اور اپنے وعدیں پورے کرتا ہے ایک ایسا وعدہ ہے جو خدا کا کلام میں 365 ٹائمز آیا ہے اور سال کے دن بھی کتنے ہوتے ہیں 365 اور وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں خوف نہ کھا نہ گھبرا نہ ڈر جا میں تیرے ساتھ ہوں میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں ابھی جو ہم کلام کھائیں گے وہ ضائع اس کا کرتا نسبہ پہلی آٹھ آیا تجب خدا کہتا ہے کہ خوف نہ کھا نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں 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 لگا خوف نہ کھا نہ رشنا میں تیرے ساتھ ہوں پہلی آئیں گے میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں خوف نہ کھا نہ لگا نہ رشنا میں تیرے ساتھ ہوں خوف نہ کھا فتی یا بہتی یا چانمی دیگ ہے تو میری نصر میں بھٹی دیگ ہے فتی یا بہتی یا چانمی دیگ ہے تو میری نصر میں بھٹی دیگ ہے کھوڑے بھی آئے دیگ ہے کھوڑے بھی آئے دیگ ہے خوف نہ خان نہ نرشہ میں تیرے ساتھ ہوں خوف نہ خان نہ نرشہ میں تیرے ساتھ ہوں ایک منٹر بھٹی اگلی اس کی آئیت گانے سے پہلے بہت خوبصورت آئیت ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کافی ہم میں صرف پیرنٹس ہیں مجھے ابھی اپنی نیا تجربہ ہوا ہے کہ خدا نے مجھے پرسیلا کو پیرنٹس بننے کا ریوارڈ دیا ہے توفہ دیا ہے تو ہم اپنے بچے کو نام زیادہ سے زیادہ چھ مہینے سال دو سال پان سال پہلے سوچ لیتے ہیں کہ یہ بچے کا نام رکھنا ہے لیکن یہ سنے کہ خداون کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا ہے وہ آپ کو انسائیڈ آؤٹ جانتا ہے وہ کہتا ہے تیری صورت میری ہتھیلیوں پر کھوڑی نہیں ہے لے کے نام تجھے کو غیب بنایا میں مطمی نیری ذرمیں چاہایا لے کے نام تجھے کو غیب بنایا جو میں مطمی تیری سر پہ خوزایا چاہی زران دو نہ ہو بھی آگے دو چاہی زران دو نہ ہو بھی آگے دو نام تجھے کو غیب بنایا خوفے نہ خان نہ کری جان میں تیری ساتھ ہوں 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 خوفے نہ کان نہ کری جان میں تیری ساتھ ہوں خوفے نہ کان نہ کری جان ایک بار اس آیت کو بغیر ریدم کی ہم تیری ساتھ ہوں ایک بار خوف نہ کھال نہ دلے جا میں تیرے ساتھ دنوں خداون آج ہم تجھے وہ تیرا وعدہ یاد دلائے ہیں جس میں تُو نے کہا خوف نہ کھاؤ نہ ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہوں خدا خدا اس بات یہ جدی گواہی دیں وہ کم ہے کہ تُو ہر روز ہر دن ہماری افاظت کرتا ہے ہماری نیرابانی کرتا ہے تُو ہمیں بڑے بڑے مسئلوں سے نکالتا ہے تُو ہماری پریشانیوں کو ایسے سولپ کر دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چاہتا کہ مدد کہاں سے آئی ہے کہ وہ قوت تیری طرف سے آتی ہے اے خدا خدا آج ہمارے دل شکر بزاری سے بھرے ہیں خدا خدا میں تمام لوگوں کے لیے تیری شکر بزاری کرتا ہوں جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے درنا نہیں ہے ہم نے شیطان کیا کہ تُو ٹھو 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 ٹھے نہیں چیکنے کیونکہ تُو خدا مند و خیر خدا تُو ہمارے ساتھ ہے آلیلویہ آیا ہم اسی مساہ میں دعا کے بھی حصے میں چلیں گے اور دعا کی جائے گی اور پاسٹر جی اگر کوئی لوگ شخصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ آگے آجائیں پاسٹر جی یہاں پر ہوں گے اور ہم سب میں کے دعا کرتے رہیں گے پرستش کرتے رہیں گے کیونکہ یہ وقت ہے شکر بزاری کرنے کا اور یہ کہنے کا تو خدا مند یہ تُو نے ہی دیا رہا ہے وقت یہ سانسیں تُو نے ہی دی ہیں یہ دھڑکا بھی تیری بدہ سے چل رہی ہے شاید وہ تُو مجھے موقع دیتا آرہا تھا اور تُو نے یہ موقع دیا اور آج یہ پاسٹر ہوا کہ خدا مند میں تیری کھڑا ہوکے شکر بزاری کرسکتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ تیرا شکر اور شمائل آبازی آپ ہمیں جو سرشن پرنیل میں ہیڈ کریں گی باقی ہم سب کے سیریس نیس کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے یہ جانے گی یہ موقع ہم نے زائے نہیں کتا آلیلویہ 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 اسی مسحہ میں بڑے اسی مسحہ میں محسوس کرتے اس کی حضوری کو محسوس کرتے محسوس کرتے ایک ایک چان آلیلویہ 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 اپنی لوگوں بولیں یہ کی کچھاؤں جو آپ کو شکور ہے اپنی آنکھوں کمبان کر کے خداوتی حصوری میں خداوت اپنی کمکہ کو رکھتا اور تُس سے دعا کرے بیارے اے خداوتیرا کلاہم فرماتا ہے میں نے تمہیں احتیار دیا تو تم سام پور پچھوں کو کچھ لیو اے خداوت آج سام پور پچھوں کو کچھ لنے کا ٹائم ہے بیارے تیرا شکر کرتے ہیں اللہ علیہ ویہ تیراوتی کے ایک چان جو آپ کو جکتا ہے تیری پریزنس میں کھڑی تیری برکر سے بھر جائے بیارے تیرے مسا سے بھر جائے خداوتا ہے اے خداوت جو یہاں پر اپنی تمام سکروں کو پریشان لوگ کر سنس کو لے گر آیا خداوتا ہے پھولی کو سمائے کو ریز گردے اے خداوتی اے خداوتی رب و رب و رب و سلیلے کی لیا شکر رب و رب و رب و صورتی اے خداوت جس طرح ہم نے ترے کلام پر سکا جی کہ ہم ایلی بل ہو خداوتا ہے ہم آج ایلی بل ہے خداوتا ہے یہ چھوڑتا سکتا روی خداوتا ہے تو ایلی بل کرتا ہے اپنے آمی خداوتا ہے نہ کے لیے فرد چرچ پڑے پیارے اببا اے خداوتا ہے اب اس چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خودامت اے خداوتا ہے یہ چرچ پڑتی چلی جائے پیارے یسو جی اے خداوتا ہے یہاں روک تیری بانت کرے روحہ کی مسا سے بھرے آئے خدا انہ 했습니다 آئے خدا انہ کی تکلیف انہائوں کی خائد اور ان کی فکریں جاتی رہیںی ایسو نے Sud Mid� کجم سے بہت دوستا ہمارکہ ماشین دیکھی روا سوپاں ماشین دیکھی روا سیکھئے اے خدا دیکھے کمیر جو خدا دیکھے کچھن کے یہاں پر موجود ہے خدا جس فکر جس پریشانی کے ساتھ کہا ہے خدا خدا اور یسو کے نام سے جاتی رہے خدا کیونکہ تو موجزہ کا خدا ہے تو گلہ جو رمض تک یقصہ ہے جس طرح تمہیں موسا کے ساتھ موجزہ کیے تو آج بھی موجزہ کرتا ہے پیارے پا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم گلش موجزہ کو نصیل کرے میرے خدا 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 ہم Practically شکر کرتے ہیں بھول رمو رماسانک کی نوازشے گے اے خدا خدا میں تیری پریشانی کو کرتے ہیں جو گلہ ہمارے لئے رکتا ہے خدا خدا ہم دنہاری فکر مجھے پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے تمہاری فنگر کے سیرے پورا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہاری فنگر کرتے ہیں کیونکہ سچ مجھ پر تم قردانہ خدا ہے تو نہائی تھی سائش کے لائک ہے تم مبارک خدا ہے اور ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خدا ہے جس طرح زبور میں خدا ہمتا ہوں نے کہا میں ہر وقت تجھے مبارک ہوں گا میں ہر وقت تیری سائش کروں گا خدا بھی ہم تیرا سوش کروں گا جیس سیکھ ہاری چند خدا ہوں تمنہ دل میں راتا پا دے کیونکہ دل میں رو MALہی حصول ہو گیا خدا دہو جر کجز جز lawyer جی رات ہے تو وہ تر لیا میری ویڈی بل ہے خدا ہوں تاکر آل کے آئے خدا见 اوز رب نے آپ بھودیا خداbür اود رب تمتیوں نے صنو کونخبر اے خداmies quدNS تمام لوگوں کے لئے رسہ میں پڑھو گئے جو خدا مکھا ہے تو تقریب میں پریشانی میں ہے خدا مکھا آئے خدا کو ہیلیں تو چاہتے ہیں پوڑی کیے درق میں ہیلیں کو چاہتے ہیں خدا مکھا کیوں کلام فرماتا ہے خدا میں کیا خوشیلر ہے پیارے پا تو وہاں کہتا ہے کہ میں شفاہد ہوں شفاہد ہرا میرا ہی گاہل ہے خدا مکھا ہے جتنے بھی مار ہے جب سر کے پاس سر کے پیلوں کے سر σεو جب سر کے پیچھے ہیں یقین ہے صرفتہ کو نیستے کو ہلتے ہیں اس دنے جو خدا سے ارہائے سکتے ہیں شفاہد بھی نہیں... چینے دنے جو خدا لے خداedor سے ہر بہت گاہる ہمار سے تیرے نام کو جلال دینے والے بری جائے خدا و خدا میں تیرا شکر کر دلے کہ پیرنس خدا و دب میرے پچوں کے لئے دعا کریں ایک ایک ماں ایک باپ میرے پچوں کے لئے دعا کریں خدا و خدا تو انہیں کامت میں کھڑا کرتا ہوں کوئی خدا و در اقلاب میں رکھا ہے کہ میں نے ٹوٹا کی کھڑا کرنے والا بیرس کہ کچھ کوئی نہ دیا لیکن آجان کھڑے ہوتے ہیں اپنے خانون آرک کے لئے ہوتے ٹوٹا کی کھڑے ہوتے ہو آجانS bagdance کے لئے خدا و دینکان خدا و دو خدا mem. تیں ناوال جس bagdance کے لئے خدا پر کھاتیں تو، ف الحب کھڑے، تو انہیں سپڑے ہوتے ہیں کہ مجم consultants روز 우리가UNG ہوتے ہیں ٹوٹا کریں ہوتے ہوتے ہیں اللہ женی عرصہanka موسیقی 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 کو داننا داتو مطلبنے مطلبنے میں اسے گرنم جامل کبیٹر اسشwer پقیم کو داننا جو دیو ملزو کو دیو ملزو کبیٹر امت بتین کن دیو ملزو دیو ملزو دیو ملزو نیس ریس نیس آران ویڈیو دیو کن نیس کن نیس کن کن نیس ریس باقیانی باقیانی تیرے پورے میں تمہارے پر سکتا ہے جتنے قرآن اس جج میں پڑھتا ہے ایک ایک جان جس جس بھی خدا من لوگوں سے کڑی چھوئے ہیں ایک شخص کے بسینوں سے ہوئے ہیں دوسری ایک پورے خاندان کو پڑھتا ہے جیسے نگاہت کو چھوئے ایک پورے خاندان کو پڑھتا ہے ایسا ہی کو پڑھتا ہے ایک شخص کے خدا من سوالہ اور آشدر میں مذہر میں مجلد آپ کو دیکھا ہے مجلسل شخص کے خدا من اور مجلسل شخص کے خدا مند اور اس جب آپ کو پڑھتا ہے کچھ اس جگہ سے خاند خاند تیرا مسا تیرا سکنا مسا ہے ایک جان بر جاری کو پڑھ دیلو خودش پڑھتا ہے اپنے روحانی کی اپنے قدامت ہے کہ ایک جان بہت ہے قدامت ہے لوگ انہیں آپ کو اپنے ملک رہے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے سب نے کہانے پر کہ آج ہم تیلے حصول ہیں تو ہمیں اپنے پہنے کی خلے شکر کرتے ہیں خدا رکھا اس وقت کے بھی ہر شکر کرتے ہیں خدا 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 حیاء کیا کہ تُو جو ہوا یری ہے جو وہ حیاء کرتا ہے تُو جو ہوا رافعہ ہے جو شفاہ دیتا ہے تُو جو ہوا نسی ہے خدا خدا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ماں تو زندہ ہے اور تیرا تخت آسمان پر اور زمین تیرے ماں کی چوکی ہے خدا 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 ہمیں اس پروحے زمین پر بھیجائے تاکہ ہم اس کو معنور کر سکیں خدا خدا تو ہمیں ہر اچھی چیز کو دینا جانتا ہے ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمارے چیزوں کے پرداج بہتا ہے اچھے لگے رواب آج ہم سوش سے تیرا فضل تیرا رحم اور تیرا قرم مانتے ہیں خدا خدا تیرا شکر ہو تیری کبجی اور خدا خدا اس سارے فضل پر ہی تیری شکر ہو ذائر کرتے ہیں ہمارے مانگنے کی چیزوں پر خدا ہمیں دیکھیں یہاں پر جتنے بھی پیرنٹس ہیں میں ریکویسٹ کرتا کہ اپنے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں اور جن کے بچی یہاں موجود نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو امیجن کریں کیونکہ خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو پہنچنا سکے خداون کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے میں ارتماس کر بکر تمام میں ہمیں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ہم سب مل کے ایسا توقریگیشن خداون کے خادر ہوتے ویدھ ہم سب مل کے ان کے لئے دعا کریں گے تو دوست چلا چلا لی خدا تو نے یہ جو بچے ہمیں ادا کی ہیں خداون آج ہم ان کو تیرے پاس لاتے میں تو کہتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے تو ان کو نہ روپا کیونکہ آسمان کی بارشاہی حیثوں کی خدا خدا تو ہمیں بھی بچہ بنوا سکتا اور ان بچوں کو ہم تیرے لہو میں تیرے بیٹے یسیم اسی کے لہو میں پاک اور ساکھ کرتے ہیں تاکہ یا خدا خدا یہ بچے جب اس دنیا کی confusion distress پر سامنے جائیں تو یہ effect نہ ہو بلکہ effect کرنے والے ہو وہ تیرے لہو میں بھیگے ہوئے ہو اور تیرے کلام ان کی نوں میں ہو اور ان کو یہ ہتھیار استعمال کرنا آتا ہو جو دو دھاری کنوار ہیں خدا خدا ان بچوں کو ہم commit کرتے ہیں کہ خدا خدا یہ بچے تیری بات شہد کے لئے کام کریں ان بچوں کو ہم آج مسا کرتے ہیں آج وہ برکت جو ہم نے رسول و نبیوں کو دیوان کو فرمانتے ہیں خدا خدا تو قادر مستق ہے تو تو برکت کہنے والا خدا ہے آج وہی برکت ان پر بھیوں دے ہے خدا خدا تاکہ یہ بچے نہ صرف مقنا بگے تیرا نام اوچہ کرنے والے ہو اور تیرے نام کو جلال بلے لوگ جانے کہ یہ تیرے شاگرد ہیں یہ مسیحی ہیں اور ہے خدا خدا ان کے زندگی سے ہر طرح کی شیطانی رکامت کو بیمالی تخلیف کو پریشانیوں کو ان کے زندگی کنجیزن کو جو بھی شیطان کر رہا ہے تو در ہوں سسائیدی میں خود سے پروڈک کر دے خود سے پروڈک کر دے موسیقی 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 خدا ان کے سکھائی دعا میں شامل ہو اے ہمارے باپ موسیقی 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 ہمارے روز کو دیاج ہم پہنچ دے جنہوں نے اپنے قرد و قرد معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرد میں معاف کریں ہمیں ازمائش میں نہ پڑھ رہے ہیں باکہ برائی سے کچھا باپ شاہد قدرت اور جلاب ہمیشہ ہمارے خدا مجیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شرافت ہم صبحوں کے ساتھ اور دنیا بر کے تمام نسیح ایمان دارم کے ساتھ آپ صلی اللہ کا ہمیشہ تک ہوتی رہے ہیں حالیلویہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور میرا ایمان ہے خدا نے ہم سب کو بہت برکتی ہے اور آپ سے بس کرتا ہوں کہ پلیس کھانا کھا کے جائے گا آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ